موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ سلسلہ درس حدیث کا اس لیے شروع کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات آپ کے فرامین اور آپ کے ارشاداتِ عالیہ کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر و محبت صرف زندگی کے مخصوص مسائل میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہونے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ارشادات کو سمجھنے کے لیے احادیث کا ذخیرہ جس میں محدثین کرام نے بڑی جانفشانی کے ساتھ حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا حکم دیا اور کیا فرامین آپ کے ہیں مشکات یہ ایک سیلیکشن آف حدیث مجموعہ ہے جس میں مختلف انوانات کے تحت حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں کو مل سکیں آج ہمارے سامنے جو اس اہم کتاب مشکات کا چیپٹر ہے کیونکہ ہم ترتیب کے ساتھ تمام ابواب اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث اس کا مطالعہ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس وقت جو اہم انوان ہے وہ گھر گھر کی ضرورت ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم ہر ایک کی ضرورت ہے کتاب العلم علم کا چیپٹر علم نالج ایڈوکیشن سیکھنا سکھانا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئیں آپ تعلیم کی اسلام میں اہمیت کو اس چیپٹر کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں پھر میرے کہنے کی آپ کو سننے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی یہ علم کی کیا اہمیت ہے اور اسلام نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل کی گئی اس وقت مکہ مکرمہ اور جزیر عربیہ میں اور پھر دنیا بھر میں وہ کون سی خرابیاں تھی جو نہیں پائی جاتی تھی ایمان وعقیدے کی خرابی وہاں تھی عامال کی خرابیاں پائی جاتی تھی اخلاق معاملات کی خرابیاں تھی ہر طرح کی کمزوریاں تھی مگر پہلی وحی جو نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات اقرع بسم ربک اللذی خلق یہ جو پہلی وحی میں پانچ آیات نازل ہوئیں اس میں پانچ مرتبہ علم پڑھو پڑھنے لکھنے اور اس کے آلات کا ذکر کیا گیا اس سے آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے کس چیز کو ایڈرس کیا جا رہا ہے اگر وہاں پائی جانے والی کسی خرابی کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز ہوتا کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا مگر سب سے پہلا آغاز سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے اس سے کیا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے تعلیم کو کیا مقام دیا پڑھنے کو کیا مقام دیا حتیٰ کہ عقیدے کی درستگی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے ورنہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے سنت اور بدد کیا ہے اس کے جاننے کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے تو گویا مجھے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے کے لیے بھی نالج کی ضرورت ہوگی اپنے عامال کو ٹھیک بنانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوگی ورنہ مجھے کیا معلوم کونسا کام سنت کے مطابق ہے اور کونسی چیز سنت کے خلاف جا رہی ہے ان چیزوں کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اسی لیے قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی سور زمر کی آیت نو یہ سننے والے ہمارے تمام بھائی اور بہنیں اس کو یاد رکھیں تاکہ انہیں معلوم ہو علم اور اہل علم کا مقام اور رتبہ اسلامی نقطے نظر سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو زیور علم سے آراستہ ہیں اور وہ جو اس سے محروم ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا رات اور دن کے درمیان روشنی اور اندھیرے کے درمیان جو فرق ہوتا ہے یہ اہل علم اور جو علم سے محروم ہیں ان دونوں کے درمیان اتنا فرق رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا رتبہ اور درجہ بہت بلند کیا یرفعی اللہ الذین آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور جو لوگ ایمان کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے درجات بہت بلند ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرماتا ہے اور علم کیوں اتنا ضروری ہے اس لیے کہ کہا گیا انما یخش اللہ من عباده العلماء اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی علماء سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا تقوی اللہ کے احکام کی معارفت اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اور وہی لوگ اس سے آشنا بھی ہوتے ہیں اور جو لوگ شرک کرتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے میجر سندھ ہے اس کا بھی سبب کیا بتایا گیا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانتے اسی لیے وہ شرک میں مبتلا ہوئے تو یہ چند آیات اس موضوع سے متعلق یہاں پر ہیں اور جو پسے منظر ہے چند باتیں یہ تمہیدی طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ علم کو اسلام نے کس حیثیت سے دیکھا ہے اور پھر علم سے مراد کون سا علم کیونکہ یہ بھی تو ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے کون سا علم کیونکہ حدیث جو صحیح حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اب کون سا علم ہے یہاں پر جس کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض قرار دیا جا رہا ہے ظاہر ہے ہر آدمی ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا تو وہ علم نہیں ہو سکتا نہ ہر آدمی انجینئر بن سکتا ہے نہ ہر آدمی اکاؤنٹ بن سکتا ہے تو کون سا علم ہے پھر جو سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے دینی بیک گرونڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہر آدمی محدث بن سکتا ہے ہر آدمی فقیح بن سکتا ہے ہر آدمی مفسر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو پھر آخر وہ کون سا علم ہے جو سب پر فرض کر دیا گیا اگر سب کے لیے یہ ضروری قرار دیا جاتا کہ ہر مسلمان مفسر بنے یا ہر مسلمان محدث بنے اسکالر آف حدیث یا ہر مسلمان فقیح بنے یہ ناممکن تھا کیونکہ انسان کی طبیعت انسان کی صلاحیتیں ایک دوسرے سے بڑی مختلف ہوتی ہیں اسی لیے ان میں سے کوئی چیز نہیں فرض وہ ہے جس کے ذریعے سے میں جان سکوں کہ توحید کیا ہے فرض وہ ہے جس سے مجھے معلوم ہو ایمان کی بنیادی تقاضے کیا ہیں فرض وہ ہے جس کے ذریعے سے میں روز مرہ بطور مسلمان کے زندگی بسر کر سکوں یعنی دین کی بنیادی باتوں کا جاننا یہ سب کے لیے فرض ہے اس کے بعد مسئلہ ہے تخصص اسپیشلائیزیشن کا کوئی فق میں اسپیشلائیزیشن کرے گا کوئی حدیث میں کرے گا کوئی قرآن مجید کی تفسیر میں الگ الگ شعبے ہیں لیکن بنیادی باتیں یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے اور اتنا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے چاہے آپ ڈاکٹر بنے بعد میں چاہے آپ انجنئر بنے بعد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا دین کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سوم و سلات کے بنیادی مسائل کیا ہیں کیسے وضو کرتے ہیں کیسے تحارت کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ جو ایک مسلمان کو باعمل جو آدمی ہے عملی زندگی گزارنے کے لیے روزانہ استعمال میں آنے والی چیزیں اس کی معارفت یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اسی لیے قرآن کریم میں اس کی تعقید کی گئی فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَوْعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کہ ایک گروپ ہونا چاہیے تفقہ فِي الدِّين اسپیشلائزیشن ماہرین کا یہ نہیں کہا کہ سب ماہر بن جائیں کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب ماہر بنیں نہ انسان کی یہ صلاحیت ہے کہ سب ایک ہی شعبے کے اندر ماہر بنیں نہ سب آدمی ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہ سب آدمی محدیس بن سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں اور ذہنی رجحان تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک جماعت کو تخصص اسپیشلائزیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کے علاوہ باقی جو بنیادی چیزیں سیکھنے کے بعد آپ جس چیز میں ماہر بننا چاہیں وہاں اس چیز میں آپ ماہر بن سکتے ہیں تو علم کو ہم پہلے دو حصوں میں تخصیم کر لیں آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک جس کو ہم کہتے ہیں اصری علوم مارڈرن ایڈوکیشن اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں شریع علوم اس کو بعض لوگوں نے اس طرح کا بھی نام دیا تخصیم درست نہیں ہیں دینی اور دنیوی کی تخصیم اس کے استعمال اور نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے اس لیے کسی چیز کو دینی اور دنیاوی نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کی نیت اچھی ہے اور وہ ایک عظیم مقصد کے لیے ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا وہ دینی نہیں ہیں یا اسی طرح سے ایک آدمی کوئی اور شعبے میں جاتا ہے تاکہ خدمت خلق کا فریضہ انجام دے سکے تو کیا وہ دینی کام نہیں ہوگا تو اس لیے دینی اور دنیاوی کی تخصیم اس طرح سے درست نہیں ہے ہاں آپ یہ کہیں کہ مارٹن ایڈوکیشن اصری تعلیم جس کو لوگ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں اور شریع علوم تو اس کو آپ دو حصوں میں یوں تخصیم کریں اور اس کے بعد جو شریع علوم ہیں اس میں بھی دو حصے کر لیں ایک وہ جس کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور وہ جیسے میں نے کہا دین کی بنیادی باتیں یہ ہر ایک پر ضروری ہے اس کے بعد تخصص اسپیشلائیزیشن کا مسئلہ ہے جو اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ حاصل کریں گے کوئی جانا چاہتا ہے حدیث کے فیلڈ میں کوئی تفسیر کے فیلڈ میں کوئی میڈیکل فیلڈ میں کوئی انجینئرنگ کے فیلڈ میں یہ جدر چاہے وہ جا سکتے ہیں اسلام نے کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اور اس کی دلیل دیکھئے صحابہ اکرام کے طرز عمل سے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو وہاں بعض اہل کتاب اور خاص طور پر یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت وغیرہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ لوگ جان کر اپنی زبان کا سہارا لیا کرتے تھے اور پھر یہ بڑی پیچیدگی ہوتی تھی کہ وہاں ایک مترجم کا انتظام کیا جائے کہ کوئی ایسا ٹرانسلیٹر ہو جو ان کے پیغام کو مدینہ منورہ صحیح طور پر پہنچائے اور پھر یہاں کے پیغام کو وہاں پہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ ہم دوسروں کی مدد کیوں لیں پھر آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے اپوائنٹ کیا خاص طور پر کہ جا کر وہ زبان سیکھو یہ بہت نکتہ ہے غور کرنے کا اور حضرت زید ایسے ذہین تھے ما شاء اللہ ایسے انٹیلیجن کہ وہ صرف دو ہفتے کے اندر وہ پوری لینگویج میں مہارت کر کے واپس آئے لکھنا پڑنا بولنا ساری چیزوں میں مہارت صرف دو ہفتے کے اندر اور پھر اس کے بعد جو خط و کتابت کی اس زبان میں ضرورت پیش آئی ان سے کام لیا جاتا رہا تو اب مسلمان گویا دوسروں کے مجبور اور محتاج نہیں بنے مگر اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے جو حدیثیں لوگ پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے تو ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ نکتہ کیا ہے ایسی لینگویج سیکھنا جس کی ضرورت ہو جس کے ذریعے سے آپ چاہے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے یا جس کے ذریعے سے کمیونکیشن یا اس طرح کی کوئی چیز تو یہ بھی سنت سمجھی جائے گی یعنی صرف جائز نہیں بلکہ سنت سمجھی جائے گی اگر کوئی ایسی زبان فارن لینگویج یا ایسی زبان جس کے ذریعے آپ دین کی بات دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو صرف جائز کے حق میں نہیں بلکہ یہ سنت کا ثواب بھی اس کو ملے گا اس جذبے سے وہ زبان اگر سیکھ رہا ہو اور اس کی دلیل صحابی کا یہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جس غیر عربی کی ضرورت پیش آئی آپ نے ان کو سیکھنے کے لیے مقرر فرمایا وہ اس زبان کے اندر ماہر بنے اگر کسی کو کوئی اور زبان میں مہارت کی ضرورت ہے وہ سیکھ سکتا ہے یہ اس کی دلیل ہے تو سنت پر عمل اور اس کا ثواب بھی اس کو پورا پورا ملے گا اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکھنے سکھانے پر اتنا زور دیا اتنا زور دیا کہ آپ نے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا معلم استاذ ٹیچر مدرس سکھانے والا یہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر شروع کے زمانے میں مالی طور پر بڑے پرابلمز تھے کیونکہ ابھی سیٹلمیٹ کا دور دورہ تھا مگر اس کے باوجود سیکھنے اور سکھانے علم کو اتنی اہمیت دی گئی اتنی اہمیت دی گئی کہ بعض مکہ کے وار پریزنر جنگی قیدی جنہیں لکھنا پڑنا آتا تھا آپ نے ان سے بھی مدد لی اب ظاہر ہے کہ مکہ کے مشرق جو اسلام کے خلاف ہیں کیا وہ قرآن پڑھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھا رہے تھے مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ کے اندر اسی پڑنا لکھنا سکھاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورتاً ان کی بھی مدد لی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی کی بھی مدد سیکھنے اور سکھانے کے لیے حضب موقع اور حضب ضرورت لی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بعد میں صحابہ کرام نے اس کو کتنی اہمیت دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طریقے سے مدرسین کے لیے باقیدہ اس کو ایک سیغہ بنا دیا گیا یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ شعبہ اور ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا جیسے حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹ اور شعبے ہوتے ہیں اسی طرح سے شعبہ بنا دیا گیا تو ان باتوں سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا کیا مقام ہے اور پھر علم ہی کی بات جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ علم کے اندر بہت اونچا درجہ جیسے میں نے کہا دین کا علم یعنی دین سے مراد یہاں پر قرآن مجید کا علم کیونکہ سارے دین کی بنیاد قرآن مجید میں ہیں تو اس میں فرمایا گیا جیسے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون جو زیادہ امیر بن جائے جس کا بینک بیلنس بڑا ہیوی ہو جائے جس کی پراپرٹیز بہت زیادہ ہوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے اس کے لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ بہترین ہے اب یہاں بھی بیلنس خراب ہو گیا بہت سارے لوگ جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں یا اس کا پڑھنا سیکھتے ہیں آگے پھر اس کے بعد دینی تعلیم سے ان کا رشتہ شریع تعلیم سے ان کا رشتہ کمزور اور ناقص ہو جاتا ہے بعض محلوں کی مساجد میں ایک نظام ہے کہ قرآن کریم اس کی ریسیٹیشن پڑھنا سکھا دیا جاتا ہے کچھ صورتیں سکھائی جاتی ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی عمر کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی صورتیں بتائی جائیں اور آگے چل کر وہ اس میں ترقی کرے گا یہ مقصد ہوتا ہے لیکن وہ جو بچپن میں چند چھوٹی صورتیں یاد دلائی گئی تھی وہ بھی جو لوگ مسجد بھیجتے ہیں سب نہیں اور چند دعائیں جو بتائی گئی تھی اس کے علاوہ اس نے اس میں کوئی امپرومیٹ کی کوشش نہیں کی کوئی مطالعہ اس نے نہیں کیا مرنے تک وہی چند صورتیں اس کو یاد ہیں اور وہی چند دعائیں اس کو یاد ہیں جو بچپن میں کہیں سکھا دی گئی تھی اگر یہ ہمارا نالج اور علم کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوگا تو ہم نے دین کی کیا قدر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا قدر کی دین کی بنیادی باتیں سمجھنے میں آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھئے اور مشکات کے اندر کتاب العلم کے ذریعے سے جو احادیث پیش کی گئیں اور خاص طور پر علم کے حوالے سے اس میں تفصیلی جو احادیث ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم اپنے آئندہ لیکچر میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انتظار کیجئے علم کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے اگلے لیکچر کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ